چار ارب چالیس کروڑ سال پہلے ہماری جنت جیسی زمین اپنے شروعاتی دور میں تھی کیونکہ تب یہاں پانی نہیں بلکہ تبتے ہوئے لاوے کا راج تھا یہ دھیرے دھیرے تھنڈی ہوتی ایک سوکھی اور بے جان دنیا کی شکل لینے والی تھی لیکن اس وقت ہماری دنیا اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا وہ چاند نہیں بلکہ ارت کے وجود میں آنے سے کچھ دیر بعد ہی بنا لگ بھگ مارس جتنا بڑا ایک پلینٹ تھا تھیا یہ دونوں پلینٹ سکون سے ایک ہی اوربٹ میں ساتھ ساتھ گھونتے تھے لیکن ایک دن گریوٹی کی طاقت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے پاس آنے پر مجبور کر دیا اس ٹکر سے تھیا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ہماری ارتھ پھر سے میگمہ کے گولے میں بدل گئی لیکن اس ٹکر نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت چیز بھی دی چاند زمین پھر سے ٹھنڈی ہونے لگی اور کروڑوں سال بعد اس کی سطح پر موجود میگمہ کے سمندر پانی میں بدل گئے پر کیسے وہ زمین جس پر کچھ کروڑوں سال پہلے پانی کی ایک بھوند تک نہیں تھی آخر اتنا سارا پانی اس پر کہاں سے آ گیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہم پچھلے سینکڑوں سالوں سے ڈھونڈ رہے ہیں سائنٹس نے پانی کے اوریجن کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہماری ارث پر تو پانی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پر وہ ایسا کیوں سوچتے ہیں آخر کیا راز ہے اس پانی کا پانی چاہے کہیں سے بھی آیا ہو کیا فرق پڑتا ہے پر اگر ایک بار اس کائنات کے باقی پلینٹس کو دیکھا جائے تو یہ تحفہ نایاب نہیں ناممکن لگتا ہے کیوں صرف ہماری ارث پر ہی یہ مہربانی ہوئی باقی پلینٹس پر نہیں آخر کیسے یہ تپتہ لاوہ تھنڈے پانی میں بدل گیا تو آئیے میرے ساتھ ایک ایسے سفر پر جس میں ہم عربوں سال پہلے جا کر ڈھونڈیں گے پانی کے اس اوریجن کو جس نے آج ہمیں زندہ رکھا ہے اور پردہ ہٹائیں گے اس راز سے جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا چار ارب ساٹھ کروڑ سال پہلے ہمارے سولر سسٹم میں نہ تو کوئی سورج تھا اور نہ ہی کوئی گرہ بس تھا تو راہ کا ایک دھیر لیکن راہ کے اس دھیر میں اتنا پانی تھا کہ ارت کے اوشنز تیس لاکھ بار بھر جائیں ایک دن بہت دور کے سولر سسٹم میں ایک تارہ پھٹا اور اس سوپر نووہ کی شوک ویوز سے ٹکرانے پر وہ گوبار اپنے سینٹر کی طرف جمع ہونے لگا اور گھومنے بھی لگا گریوٹی زیادہ سے زیادہ میٹیریل کو سینٹر کی طرف دھکیلنے لگی اور ہر لمحہ بڑھتی گھومنے کی رفتار نے اس گوبار کو ایک ڈسک کی شکل میں بدل دیا اور آخر کار اس کے بیچوں بیچ ہمارے سورج نے جنم دیا پر سورج کے بنتے ہی اس ڈسک میں موجود پانی ایک جھٹکے میں اڑ گیا لیکن اسی کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ایک سنو لائن بنی جہاں سورج کی زیادہ تر گرمی نہیں پہنچ سکتی تھی یہاں برف کی چھوٹی چھوٹی چٹانے تھی جو مل کر جوپیٹر اور نپچون جیسے پلینٹس کو بنا رہی تھی اس وقت سورج کا بننا ہماری ارث کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی کیونکہ ہماری زمین سنو لائن کی اندر سوکھی جگہ پر بنی تھی پر سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ ہماری ارث جنجلی ہوئی راک سے بنی تھی ان پر پانی کی مایکروسکوپک بوندے چپ کی ہوئی تھی مطلب ارث سورج کے قریب بننے کے باوجود بھی اپنے اندر پانی کو سمائے بیٹھی تھی لگ بھگ چھے کروڑ سال بعد ہماری ارث تھنڈی ہونے لگی اور اس کی سطح کرسٹ میں بدل گئی اور پانی کی وہ مایکروسکوپک بوندے اس کرسٹ کے نیچے قید ہو گئی لیکن دھیا سے ہونے والی ٹکر نے ان بوندوں کا بھی نامونی شان مٹا دیا اور ہماری ارث کا سارا پانی اڑ گیا اس کہانی سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ارث پر تو پانی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا پر آج وہی سوکھی زمین پانی سے ڈھکی ہوئی ہے اگر اس دوران ایسا کیا ہوا کہ پگلی ہوئی چٹانوں کا گولہ ایک نیلی دنیا میں بدل گیا اگر یہ پانی کبھی زمین کے اندر نہیں تھا تو کیا یہ کہیں باہر سے تو نہیں آیا ارث سے کروڑوں کلومیٹر دور نیپٹیون کے اوربٹ سے بھی آگے برفیلی چٹانوں کے ٹکڑے ہیں جنہیں کومیٹس کہا جاتا ہے جو کبھی کبھی ارث کے قریب آ جاتے ہیں تو کیا جب ارث بن رہی تھی یہ تب اپنے ساتھ پانی لے کر آئے تھے کومیٹس پلانٹس کے بننے کے دوران بچنے والے وہ گولے ہوتے ہیں جن کا پچاس پرسنٹ حصہ آئیس اور باقی حصہ دھول اور پتھروں سے مل کر بنا ہوتا ہے جن کا سائز ایک کلومیٹر سے لے کر سو کلومیٹر تک ہو سکتا ہے یہ بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن سولر سسٹم کے شروعاتی دور میں یہ بہت زیادہ کی تداد میں ارث سے ٹکراتے تھے پر ارث کے سمندروں کو بھرنے کے لیے کتنے کومیٹس ارث سے ٹکرائے ہوں گے سائنٹس نے اس کا اندازہ لگایا تو پتہ چلا کہ ایک ایوریج کومیٹ کے مطابق ارث کے اوشنز کو بھرنے کے لیے دو سے تین کروڑ کومیٹس گیرے ہوں گے ان نمبرز پر یقین کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن آخرکار ہمیں پانی کے ایوریجن کا ایک ثبوت ملا تھا مگر اس پر گہرائی سے ہونے والی ریسرچ نے سائنٹس کو چوکا دیا کیونکہ کومیٹس کبھی ارث پر پانی لائے ہی نہیں نائنٹین ایٹی سکس میں مشہور ہیلیز نامی کومیٹ ارث کے پاس سے گزرا جو چار سو کروڑ سال پہلے ارث پر ہونے والی کومیٹس کی بمبارمنٹ کا حصہ تھا جب اس کومیٹ کے پانی کو اینالائز کیا گیا تو پتہ چلا کہ کومیٹ کا پانی ارث کے پانی سے دگنا ہیوی تھا دراصل واتر کا مالیکیول جن ایٹمز ایک اکسیجن اور دو ہائیڈروجن سے بنا ہوتا ہے ان میں ہائیڈروجن دو طرح کے ہوتے ہیں اورڈنری ہائیڈروجن ایک پروٹون اور ایک الیکٹرون اور ہیوی ہائیڈروجن ایک الیکٹرون ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون نیوٹرون کے ایڈیشن سے ہائیڈروجن کا ایٹم ہیوی ہو جاتا ہے ارث پر موجود پانی کے ہر دس لاکھ ہائیڈروجن ایٹمز میں سے ڈیڑھ سو ہیوی ہائیڈروجن ایٹمز ہوتے ہیں جبکہ کومیٹس میں ہر دس لاکھ میں تین سو جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کومیٹس کا پانی ارتھ کے پانی سے دگنا ہیوی ہے سن دو ہزار چودہ میں روزیٹا سپیس پروب نے پاس سے گزر رہے ایک کومیٹ کو میر کیا اور ریزلٹس نے تو بات ہی ختم کر دی کیونکہ اس پر تین گناہ ہیوی وارٹر تھا اگر کومیٹس پانی نہیں لائے تو کون لائے کاربنیشیس کانڈرائیڈ ایک ایسا ایسٹروائیڈ جسے سائنٹس آج تک سوکھا مانتے تھے لیکن اس کی کیمیکل کمپوزیشن کو سٹڈی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کا بیس پرسنٹ حصہ پانی سے بنا ہوتا ہے اور اس کا ڈی ٹو اچ ریشیو بھی ہماری ارتھ کے پانی سے کافی حد تک میچ کرتا ہے تو کیا ہم پانی کی اس پہیلی کو سمجھ چکے تھے کیا یہی سچ تھا کہ ارتھ کا پانی ایسٹروائیڈز لائے تھے یا پھر چار ارب پچاس کروڑ سال پہلے جہاں ہماری دنیا سولر سسٹم کی کوک میں ابھی بن رہی تھی وہیں سولر سسٹم کے تھنڈے حصوں میں دھول کے کنوں کی سطح پر پانی کے کرسٹلز پیدا ہو رہے تھے اور ان دھول کے کنوں نے مل کر بڑے بڑے ایسٹروائیڈز کی شکل لے لی جس سے ایک ایسٹروائیڈ بیلٹ بن گئی مگر یہ برف کی چٹانیں ہماری زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور تھی قسمت سے وہاں ایک بہت بڑا پلینٹ بڑی تیزی سے سورج کی طرف بھڑ رہا تھا اور جب وہ رستے میں آنے والی اس ایسٹروائیڈ بیلٹ سے ٹکرایا تو اس کی گریوٹی نے ان پر فیلی چٹانوں کو چاروں طرف اچھال دیا اور یہ چٹانیں ماری ارتھ کی طرف بھڑنے لگیں اور کروڑوں کی تعداد میں عرصے ٹکرائیں جب پانی اسٹروائیڈ کی شکل میں ارتھ تک پہنچا تو ارتھ نے اس پانی کو کرسٹلز کی صورت میں اپنے اندر قید کر لیا وہ پانی زمین کی گہرائی میں تک تک رہا جب تک اس کی سطح تھنڈی ہو کر ایک کرسٹ میں نہیں ودل گئی زمین اوپر سے تو تھنڈی ہو گئی لیکن اس کے اندر کی گرمی نے کروڑوں سال سے قید ان پانی کے کرسٹلز کو باہر آنے پر مجبور کر دیا اور کروڑوں سال سے قید پانی کے وہ کرسٹلز آزاد ہو گئے انہوں نے شروعاتی بادلوں کو بنایا جو کروڑوں سال تک بھڑتے رہے اور زمین پوری طرح ان بادلوں سے ڈھک گئی پھر ایک دن ان بادلوں میں سے بارش کی پہلی بھوند زمین پر گری اور ایسی بارش شروع ہوئی جو کئی ہزاروں سال تک جاری رہی اور اس سوکھی بے جان ارث کا پورا نقشہ بدل گیا آج ہماری دنیا میں تیتیس کروڑ پچیس لاکھ کیوبیک مائل پانی موجود ہے جس میں سے تین پرسنٹ پانی ہی پینے لائک ہے پر کیا یہ کہانی سچ ہے کہ زمین کے اندر قید وہ پانی ایسٹرویڈ سے ہی آیا تھا ہمیں لگنے لگا تھا کہ پانی کے اوریجن کی یہ تلاش اب ختم ہونے والی ہے پر سائنٹس کو کچھ ایسا ملا جس نے انسانی دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا زمین کی سطح سے چار سو میل نیچے اتنا پانی ہے کہ ارث کے سمندروں کو تین بار بھرا جا سکے سائنٹس کو اس کا اندازہ ارث کوئک سے لگا جب بڑا ارث کوئک آتا ہے تو اس سے بننے والی لو فریکوینسی ساؤنڈ ویوز ارث کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہن جاتی ہیں ان فریکوینسیز کو سٹیڈی کرتے ہوئے پتا چلا کہ جب ساؤنڈ ویوز چار سو اسی کلومیٹر نیچے پہنچتی ہیں تو ان کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ راک میں سے گزر رہی ساؤنڈ ویوز کو ایک ہی چیز دھیما کر سکتی ہے پانی یہ پانی عام پانی جیسا نہیں ہے بلکہ وہ منرلز اور دوسرے مالیکیولز سے جڑے وارٹر مالیکیولز ہیں پر اتنا سارا پانی وہ بھی زمین میں سینکھڑوں کلومیٹر نیچے یہ یہاں تک پہنچا کیسے یا پھر یہ ہمیشہ سے ہی یہاں موجود تھا ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ارت کے مہا ساغروں کو صرف ایسٹرویڈز اور کومیٹس کی مدد سے بھرا جا سکے بلکہ ارت میں پہلے سے ہی پانی موجود تھا جو ایسٹرویڈز اور کومیٹس کے پانی سے مل کر باہر آ گیا اگر ارت کی کہانی کو دھوہر آیا جائے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ارت کے پانی کی ایک ایک بھوند اس سے چین لی گئی تھی لیکن آج وہی زمین اپنے اندر کئی سمندروں جتنا پانی سمائے بیٹھی ہے اور ارت کے اتنے اندر کوئی ایسٹرویڈز یا کومیٹ بھی نہیں پہنچ سکتا آخر اس پانی کی کہانی ہے کیا سچ یہ ہے کہ اس کہانی میں ایک ٹویسٹ ہے پانی کی اس ڈسکوری کے بعد سائنٹس کو ایک نئی تھیوری کو سامنے لانا پڑا گرینٹ ٹیک تھیوری چار ارب پچاس کروڑ سال پہلے سورج کی اردگرد گیس اور ڈسٹ کی ڈسک بہت گھنی تھی جو اوربٹ میں گھوم رہے پلینٹس کو روکتی تھی گرینٹ ٹیک تھیوری کے مطابق جیوپیٹر سنو لائن کی ویٹ سائٹ پر بنا تھا جو بہت زیادہ گھنی تھی اور وہ آس پاس کے میٹر کی وجہ سے دھیما ہو گیا اور سورج کی گریوٹی اسے اندر کی طرف کھینچنے لگی کہا جاتا ہے کہ جیوپیٹر اتنا قریب پہنچ گیا تھا جہاں آج مارس ہے پر جیوپیٹر جب سورج کے قریب آیا تو وہ سنو لائن کی ویٹ سائٹ سے بہت سارا پانی بھی ساتھ لیا جس وجہ سے وہ واٹر رچ مٹیریل جو سورج کے کافی دور تھا جیوپیٹر کی وجہ سے قریب آ گیا جہاں ابھی ارث بن رہی تھی مطلب کہ ارث جن سوکھی چٹانوں سے بن رہی تھی اسی وقت جیوپیٹر کی وجہ سے پاس آنے والی برف کی چٹانے بھی اس سے مل گئی اور دس لاکھ سال بعد جب سیٹن بنا تو اس کی گریوٹی نے جیوپیٹر کو واپس پیچھے کی طرف کھینچ لیا اور ارث نے اس ویشال ٹکر میں بھی اپنے پانی کو محفوظ رکھا اور ارث کے نیچے قید وہ پانی ایسٹرائیڈز اور کومیٹس سے آنے والے پانی کے ساتھ مل کر باہر آ گیا مانا کہ ایسٹرائیڈز اور کومیٹس ارث پر پانی لائے تھے لیکن اگر گرینڈ ٹیک تھیوری صحیح ہے تو آج اس دنیا میں جتنا بھی پانی ہے وہ صرف جیوپیٹر کی وجہ سے ہے وہ پانی جس نے چٹانوں کے اجار گولے پر زندگی کو جنم دیا وہ پانی جو دنیا کی نبے لاکھ سے بھی زیادہ پرجاتیوں کے ہر ایک سل میں ہے وہ پانی جو اس دنیا کو کاٹتا اور تراشتا ہے وہ پانی جو ہماری دنیا کو سب سے خوبصورت بناتا ہے پر پانی کا یہ تحفہ صرف ہمیں ہی کیوں ملا باقی پلینٹس کو کیوں نہیں بہت سال پہلے ایک اور پلینٹ تھا جس کی سطح پانی سے بھری ہوئی تھی مارس جن طاقتوں نے پانی کو ار تک پہنچایا انہوں نے یہ تحفہ مارس کو بھی دیا تھا کبھی مارس پر بھی ویشال سمندروں، ندیوں اور جھیلوں کا راج تھا جن میں پانی کی انچی انچی لہریں اٹھا کرتی تھی اور وہ ایک سکون سے بھری دنیا تھی لیکن پانی کا یہ تحفہ اس سے چھین لیا گیا صورت سے نکلنے والی ریڈییشن نے مارس کی اٹموسفیر میں گھس کر اس پر موجود پانی کے مولیکیولز کو دباہ کر دیا اور آہستہ آہستہ کروڑوں سال کے وقت میں مارس کا سارا پانی گائب ہو گیا کیونکہ مارس کے پاس ہماری ارت کی طرح اسے سورج کی ریڈییشن سے بچانے والا مگنیٹک فیلڈ نہیں تھا زمین کی گہرائیوں میں موجود اس کا پگلا ہوا حصہ لگاتار جلتا اور گھومتا رہتا ہے جس سے ایک مگنیٹک فیلڈ بنتی ہے وہ مگنیٹک فیلڈ جو ہمیں سورج کی ریڈییشن سے بچاتی ہے جس ریڈییشن نے مارس کے پانی کو سکھا دیا تھا اسی وجہ سے ہماری دنیا کا یہ نیلا رنگ برقرار رہتا ہے جہاں زندگی پل بھڑ سکتی ہے پانی کی ہر ایک بوند کے پاس ایک کمال کی کہانی ہے جو سمائی ہے ان بادلوں میں ان جھیلوں میں ان چٹانوں میں اور آپ میں موسیقی 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 موسیقی